بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس لاہور کی ایک معروف روحانی شخصیت ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب ان کی بہت سی ویڈیوز ناظرین آپ دیکھتے آئے ہیں انہوں نے اپنے خوابوں کے حوالے سے 1988 میں عمران خان کے رضیر اعظم بننے کی پیش ہوئی کی اور پھر ان کے دوستوں نے ان کا مزاق اڑایا ہر چند سال بار کہتے ہیں مرزا جی تو اڑا بننا تھا وزیراعظم نہیں بنیا ہر ایک واری پھر خواب دیکھو انہوں نے کہا خواب تو مجھے اللہ نے نکھایا تھا اب میں اپنی مرضی سے خواب تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ میرے دوسرے سارے خواب بھی پورے ہوتے ہیں ان کی تعبیر درست نکلتی ہے تو انشاءاللہ اور عزیز اس خواب کی تعبیر بھی درست نکلے گی اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم بنے عمران خان اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن کے موقع پر عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو مرزا صاحب نے ایک دفعہ پھر اس سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا کہ خان کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اور اب انہوں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ خان ایک بار پھر وزیراعظم بن رہا ہے ان کے اس خواب کے حوالے سے بہت لوگوں نے پھر ان کا انٹرویو کیا سوشل میڈیا پر موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے لیکن آج جو ہم ان کی گفتگو لے کر آئے ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو ہے کہ انہوں نے خواب میں کیا منظر دیکھا ہے ایکزیکٹ منظر جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں کیا منظر دیکھا اور کیا وہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت عظیم سنت زندہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد ہماری ملکی سیاست کا جو بہران ہے جو معیشت کا بہران ہے جو استحکام کا بہران ہے عدم استحکام کا خاص طور پر وہ یک دم ختم ہو جائے گا اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی اس ملک پر کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے یہ خواب دیکھا ہے مرزا حاجی حسن بیک صاحب نے ناظرین یہ تفصیل کیا ہے یہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے کہ روحانی حوالے سے بہت سی چیزیں اللہ رب العزت اپنے پیارے لوگوں کو بہت پہلے دکھا دیتا ہے خاص طور پر ہم نے پہلے بھی علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا آج دوبارہ پیش کیا دیتے ہیں یاد دھیانی کے لیے آپ نے فرمایا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردائے افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے اور یہ آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو خواب ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ خواب نبوت کا چالیسما حصہ ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے بشارت دے دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے تو ناظرین یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلا دیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل ایک انتبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو برلکت ملتی رہیں ناظرین بہت سے ناظرین جو مرزا صاحب کا ویڈس اپ نمبر پوچھتے رہتے ہیں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا روحانی شخصیت ہے خواب ہیں خوابوں کے حوالے سے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے روحانی معاملات ہیں تو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آج آپ کے لیے ان کا ویڈس اپ نمبر بھی لے کر آئے ہیں کہ یہ نمبر ابھی ہم یہاں پر دھرائے دیتے ہیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ ان سے براہ راست رابطہ کرنا چاہیں یا انہیں میسج کے ذریعے کوئی ان سے بات پوچھنا چاہیں ویڈس اپ میسج کے ذریعے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا نمبر ہے ناظرین 0333 4213 589 0333 4213 589 یعنی 0333 42 یہ نمبر ہے جناب حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کا تو ناظرین مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں خواب دیکھ لیا تھا جس طرح انہوں نے رجیم چینج سے پہلے خواب دیکھ لیا تھا ایک بار پھر انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخف ہو چکے ہیں ناظرین بڑی خوشکبری بڑا حوصلہ افضاء خواب ہے اللہ رب العزہ اس کی تعبیر مبارک فرمائے آپ کو بھی پی ٹی ای ارکان کو بھی اسیران جمہوریت کو بھی اور خود خان کو بھی اور تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی جو ہی اس وقت کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ناظرین جو انہوں نے خواب دیکھا ہے اس کی تفصیل اور تعبیر اب ہم بیان کرتے ہیں جو خود مرزا حاجی حسن بیگ صاحب نے بتائی ہے اپنے انٹریو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے انہیں اللہ رب العزہ خواب دکھاتا ہے اور اکثر ان کی تعبیر درست نکلتی ہے کیونکہ ان کے تمام جو خواب ہیں وہ سچے نکلیں سچے ثابت ہوتے ہیں وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایسا کہنا ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا کہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انہیں دکھایا گیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزہ کی کرم نوازی ہے ہم دعا کو ہیں ایسے ہی کرم نوازی ہر اچھے مسلمان پر ہو تمام روحانی لوگوں پر جو اس حوالے سے ان کے جو مدارش ہیں وہ بلند ہوں اور وہ اچھی اچھی خبریں آپ کو اور ہم کو دے سکے ناظرین مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ وزیرعظم بنانے کا فیصلہ پاکستان پر اللہ رب العزہ کی ایک خاص رحمت کے تحت کیا گیا ہے اور اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح قریش مکہ کے ساتھ ایک طویل کشمکش کا خاتمہ صلح ہدائیویہ اور فتح مکہ کے ذریعے ہوا تھا اسی طرح پاکستان میں جاری طویل سیاسی کشمکش کا خاتمہ بھی عمران خان کی ایک بڑی سیاسی اور انتخابی فتح کے ذریعے ہونے والا ہے ایسا کہنا ہے مرزا حاجی حسن بیک کا کہ جس طرح ایک مکہ میں کشمکش چلی تھی کیونکہ ہمیں ناظرین ہر جو معاملہ ہے اس کے لیے جو رحم نمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی لینی چاہیے اس وعہ حسنہ سے لینی چاہیے اس وعہ رسول سے کیونکہ اصل رحم نمائی وہی ہے تو جس طرح ایک سنگین ایک صورتحال تھی مشکلات کے مسائب کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے مسلمانوں پر رسول اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے خلاف جنگیں کی گئی تھی آپ کی بقا خطرے میں ڈال دی گئی تھی لوگ شہید ہوئے آپ نے معاشی تنگی برداشت کی آپ کا بار بار محاصرہ کیا گیا معاشی بائی کاٹ ہوا بہت کچھ ہوا لیکن اس کے آخر میں کیا ہوا کہ وہی لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے انہی کے ساتھ آپ نے صلاح و دیبیہ بھی فرمائی اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرما دی تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ پر اعلان کر دیا گیا تاکہ عام معافی ہے سب کے لیے تو ایسا ہی کچھ کرنے جا رہا ہے عمران خان اپنے خواب کے حوالے سے دیکھا ہے جناب مرزا حاجی حسن بیق صاحب نے ناظرین ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچل دیا گیا ہے عمران خان کو اپنا مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہے انتخابی سیاست سے لیکن مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے ان کا خواب مبارک کرے اور ایسا ہی ہو لیکن بہرحال دنیا تو اسے تسلیم نہیں کرے گی لوگ ہماری ویڈیوز پر بڑے تفسرے کرتے ہیں جناب آپ لوگوں کو ایک دلاسے دے رہے ہیں یہ دلاسوں کی بات نہیں ہے ناظرین یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے ہم نے ان کا جو آپ کو موبائل نمبر اور واتس ایپ نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو پر کوئی شک ہے تو آپ جا کر ان کو کال کریں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مران خان پھر وزیر اعظم بن رہا ہے اور وزیر اعظم بن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے گا کہ تمام مخالفین کو ماف کر دیا جائے تاکہ ایک نئی شروعات ہو یہ اصل بات ناظرین یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے کہ وہ چھا جائے پوری دنیا پر تو وہ سب سے پہلے جو ان کا داخلی اختلاف ہے داخلی خلفشار ہے اس کا خاتمہ فرماتا ہے اور اس کے خاتمے کا سب سے عالی اور سنت طریقہ یہی ہے جو آپ نے فتح مکہ پر کیا اس سے پہلے صلح ہداویہ میں کیا کہ جو سب کو ماف کر دیا جس نے بھی ظلم کیے تھے جس نے بھی زیادتیاں کی تھی سب کو ماف کر دیا تو ناظرین ایسا ہی کرنے جا رہا ہے عمران خان اپنی عظیم فتح پر وہ نہ صرف تمام مخالفین کو ماف کرنے کے اعلان کریں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ اپنی ذات پر اور اپنے کارکنوں پر کیے گئے ظلم و ستم کا جھوٹے مقدمات کا اور دوران گرفتاری کی گئی ظلم اور زیادتی کا غیر اخلاقی حرکتوں کا ناروا سلوک کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے اور اس حوالے سے کوئی کیس نہیں چلائیں گے بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی اعلان کر دیں گے کہ جو پچھلے مقدمات ہیں بھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دوسرے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں وہ ان کوئی بھی پیروی نہیں کریں گے وہ پچھلا تمام صفحہ ہی پھار دیں گے ناظرین یہ اختلافات اور تناظروں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں جب آپ کی نیت نیک ہوگی جب آپ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اس کے سمراد بھی ناظرین بے اپنا ہوں گے اس سے پورے ملک میں جو سیاسی معاشی ادم استحقام ہے مسلسل ایک ادم استحقام ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا وہ اس طریقے سے ختم ہوگا انشاءاللہ الرزیز ہماری طرف سے پیش کی مبارک بات قبول فرمائیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یقینا ہمارے جو بہران ہیں وہ بہت سے بہران ٹل جائیں گے آئندہ کے لیے ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے کیونکہ ایک ناظرین حکومت آتی ہے وہ دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائییں شروع کر دیتی ہے وہ پھر ہڑتا لیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں جو اپوزشن میں ہوتے ہیں جن کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں پھر جب ان کی حکومت آتی ہے اور جو حکومت میں ہیں وہ اپوزشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ ریورس ہو جاتا ہے عوام تنگ ہیں عذاب میں ہیں کہ ان کی لڑائی ختم ہو تو ملک ترقی کرے یا آگے بڑھے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ناظرین اللہ رب العزت ان کو اس کا عجر عطا فرمائے جس شخصیت نے روحانی شخصیت نے یہ خوشخبری ہم تک اور آپ تک پہنچائی ہے اور اس سے ملکی سیاست ہے مرزا حاجی حسن ویق صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بلکل بدل جائے گی جو موجودہ تنازات ہر ہر ایک مسارک ہے مستقل تنازات میں گھر کر رہ گئی ہے دلدل میں فسی ہوئی ہے وہ اس سے نکڑ جائے گی اور سیاسی کشیدگی کا خاتمہ ہوگا اور معاشرہ سیاسی استحقام پیدا ہوگا اسی خوشخبری کے سارے ناظرین اس ویڈیو کا اب ختم کرتے ہیں اب نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدس کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد